اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلح على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعبارک وسلم ایک ہوتا ہے دعا مانگنا ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا پڑھنا اور ہوتا ہے مانگنا اور ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگا کریں تاکہ دل ہمارا ساتھ دے اور تو آکھے قبولیت جلدی ہو جائے تو دعا کرنی ہے مانگنی ہے پڑھنی نہیں دوسری بات موقع محل کے مطابق دعا مانگنا جو کام وقت کے موقع کے اوپر کیا جائے وہ سونے کی ڈلی کی مانند ہوتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام دعویٰ تبلیغ کے لئے گئے ہوئے تھے تو راستے میں دیر ہو گئی تو سوچنے لگے کہ بی بی مریم جو ہے رضی اللہ عنہ بھوکی ہوں گی تو مجھے ان کے لئے کچھ انتظام کرنا ہے کھانے پینے کا جب تشریف لائے قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں رزق موجود تھا پوچھنا لگے یا مریم انہا لکھی حاضر اے مریم یہ کہاں سے آیا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اب حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت تک بوڑے ہو چکے تھے جوانی سے زندگی سے گزر گئی تھی دعا مانگنے تھے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرما اور مانگتے مانگتے بوڑے ہو چکے تھے اب جب انہوں نے بی بی مریم کے پاس اس طرح سے بے موسم کا پھل دیکھا تو پھر دل کی بات دل کی لگی جو ہے اللہ کے سامنے لے آئے اور فرمایا کہ ارز کیا ہے اللہ آپ جب بی بی مریم علیہ السلام بی مریم رضی اللہ عنہ کو بے موسم کا پھل دے سکتے ہیں تو اللہ بوڑا پہ میں اس عمر کے اندر مجھے اگر اولاد مل جائے تو یہ بھی بے موسم کے پھل کی مانین اللہ عطا فرما دیجئے تو یہ وقت کے مطابق بات کو جوڑا اور اللہ سے مانگا تو فوراں قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرما دی تو یہ ایک پوائنٹ ہے اب ہم کیا کریں مکہ مکرمہ میں پہنچیں اللہ میں حرم میں داخل ہو رہا ہوں اللہ آج کے بعد مجھے ہر حرام کام سے محفوظ فرما بیت اللہ شریف کے نظر پڑے اللہ میں نے آپ کے گھر کو دیکھ لیا قیامت کے دن اپنی زیارت بھی عطا فرما دینا جنت کے اندر اپنا دیدار بھی عطا فرما دینا دوپہر کے وقت بیت اللہ شریف کے سائے میں جانے کی کوشش کریں بغیر تواف کے یا تواف کے دوران بیت اللہ شریف کے سائے میں اگر موقع مل جائے لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں موقع مل جائے تو اس فوق جا کے دعا کریں اللہ یہ بیت اللہ شریف کا سائے دنیا کا مقدس ترین سائے ہے تیرے حبیب ہی سائے میں بیٹھا کرتے تھے میرے مولا جس طرح آپ نے محض اپنے فضل سے اپنے گھر کا سائے عطا فرما دیا دیے جارے ہیں باقی اس کو خود انسان سوچے اس میں بہت ساری چیزیں وہاں انشاءاللہ اللہ کھول لیں گے جب ہمارا دل اللہ کی طرح متوجہ ہوگا نا تو بہت ساری آسانی ہوں گی اور ہمارا دل ٹور آپریٹر اور اس کی چیزوں کی طرف رہے گا تو پھر ہم ان نعمتوں سے محروم رہیں گے صفہ مروع پہ جائیں تو اولاد کے لئے دعا مانگیں کہ ایک ماہ نے اپنی اولاد کے لئے وہاں دعائیں مانگی تھیں اسی طرح موقع کو دیکھتے ہوئے جب ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتوں کے دروازے ہمارے لئے کھول دیں گے بیت اللہ شریف کے جب چکر لگائیں تو چکر لگانے کے بعد یوں بھی دعا کریں تواف کے بعد اللہ تیرے گھر کے چکر لگا لیے اب دردر کے چکر لگانے سے محفوظ فرما مقام ابراہیم پر آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں اور ان کی اولادوں کو یاد کریں پھر اس حساب سے دعائیں مانگیں اسی طرح زمزم پینے لگیں تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ زمزم جس نیت سے پیا جائے اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے اللہ میں موت کے وقت کی پیاز بجھانے کے لئے پیتا ہوں اسی طرح ہم بھی مانگ سکتے ہیں اللہ موت کے وقت کی پیاز بجھانے کے لئے پیتا ہوں تو اس طرح ہم جتنے بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کا معاملہ فرمائیں گے